دو شہروں میں آگ کا تانڈب دیکھنے کو ملا اس طرح کی حال بنے کہ دور سے آگ کی لگتے دیکھی جا سکتی تھیں جہاں کون سے وہ دو شہر ہیں جہاں پر آگ کی کوہرام مچا دیا اور وہاں پر آگ لگی کیسے وجہ کیا رہی دیکھیں اس سبوت دو شہروں کے آگ کے بھیشن تانڈب کی تصویریں سامنے آئی ہیں شرینگر سے جہاں ایک امارت میں بھینکر آگ لگ گئی تو وہی مہاراستر کے کلیان میں یارڈ میں کھڑی پیسنجر ٹرین کی بوگی آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی سب سے پہلے بات جمہ کشمیر کے شرینگر میں آگ کے تانڈب کی شرینگر میں اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب بہری قدل علاقے میں ایک کمرشل بیلڈنگ میں بھیشن آگ لگ گئی آگ بیلڈنگ کے اوپری منزل میں لگی تھی آگ کتنی بھائیانک تھی اس کی تصویریں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں آگ میں بیلڈنگ کی اوپری منزل جل کر پوری طرح خاک ہو گئی بیلڈنگ سے آگ کی لپٹیں اس طرح سے اٹھ رہی تھی کہ اس کی لپٹیں کئی کلومیٹر دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی غنیمت رہی کہ جس وقت آگ لگی اس وقت اوپری منزل میں کوئی نہیں تھا جس سے کسی کے جان ہانی نہیں ہوئی اس بھیشن آگ کی سوچنا فائر برگیٹ کو دی گئی آگ اتنی بھائیانک تھی کہ آگ بجھانے کے لیے فائر برگیٹ کو اٹھارک گاڑیاں موقع پر بلانی پڑی گھنٹوں کی مشاقت کے بعد اس بھیشن آگ پر خوابو پایا جا سکا وہیں آگ کے کوہرام کی دوسری گھٹنا مہاراستر کے کلیان پرشم سے سامنے آئی جہاں ریلوے یار میں کھڑی ایک ٹرین کی بوگی میں اچانک بھینکر آگ لگ گئی ٹرین کی اس بوگی میں آگ اتنی بھائیانک لگی تھی کہ پوری کی پوری بوگی آگ کے گولے میں تبدیل نظر آئی حالانکہ یہ بوگی یار میں کھڑی تھی جس کی وجہ سے کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے سوچنا ملنے پر فائر برگیٹ کی گاڑیاں پہنچیں تب جا کر بوگی میں لگی آگ کو بجھایا جا سکا حالانکہ بوگی میں آگ کیسے لگی یا پھر کسی نے شرارت کے تحت بوگی میں آگ لگائی اس کی جانٹ کی جا رہی ہے